مولانا یوسف لدھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی بہت ہی نفیس تبا اور خوش اخلاق تھے ہر ایک سے خندہ پیشانی اور محبت سے ملتے اکابر کا انتہائی عدب و تعظیم اور اساغر سے بہت شفقت فرماتے ہر شخص یہی سمجھتا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی تعلق و پیار ہے طبیعت انتہائی بے ضرر تھی کبھی کسی کا برا نہیں سوچا کسی کے در پہ آزار نہیں رہے عفو درگزر کرنا شہوہ تھا کسی کی عیدہ رسانی پر کبھی شکوا نہ کرتے بلکہ عیدہ رسانوں سے ہمیشہ حسن سلوک اور مروت کا معاملہ فرماتے زندگی پر کسی سے انتقام نہیں لیا بچوں سے بہت پیار کرتے قابل اسراح بات پر حسب موقع سختی اور نرمی سے تنبی فرماتے خلاف شریعت باتوں پر سخت نقیر فرماتے اور اسلاح کی کوشش فرماتے خاموشی اور چشم پوشی قطن روانہ رکھتے کسی کے عیب و نقص کو کبھی نہ اچھالتے بلکہ انتہائی پردف پوشی فرماتے کسی کی خوبی نیکی اور احسان پر بہت خوش ہوتے اور دعاوں کے امبار لگا دیتے عائزہ و قارب سے حسن سلوک فرماتے حب فلہ اور بغض فلہ کا مرقع تھے حسن باطن کے ساتھ حسن ظاہر بھی محبوب تھے بہت حسین خوبصورت شان دل ربائی رکھتے تھے فناف العلم تھے ورہ و تقوی کے مجسمہ تھے خوف و خشیت رجوع و انعبت الاللہ احکام و شریعت کے عظمت و توقیر اسلاف پر اعتماد اور ان کے ساتھ حسن عقیدت مثالی تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ علیہ و اجمعین اہل بیت و عظام رضی اللہ تعالی عنہم تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء اللہ مزرگان دین علماء صلحاء اور اتقیاء کے عدب و احترام کو انتہائی ملوض خادر رکھتے اپنے احسادیتوں و مشایق اور بڑوں کے ساتھ حسن عقیدت و احترام اعلیٰ درجہ کا تھا غیر معقول اور ناشائستہ باتوں سے تباہ نفرت تھی نگاہ کی بہت حفاظت فرماتے ہیں غیر محرم پر کبھی نگاہ نہیں ڈالی بازار میں اور راہ چلتے وقت روئے و انور کو رومال سے ڈھاپنے کا معمول تھا گفتگو نہایت شیری علمی مفید اور سنجیدہ فرماتے ہیں لا شعور میں بھی فہنش اور غیر شایستہ بات نہیں کی مجلس میں میر مجلس ہوتے گفتگو سے مجلس کو گلو گلزار بنا دیتے زاہدہ نے دنیا اور راغف فی الاخرہ تھے فتحات کو سنبھال کر نہ رکھتے بلکہ احباب اور حاجت مندوں پر بے دریغ خرچ کر ڈالتے اللہ تعالیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے واقعی ایسے تھے کہ بس آدمی دیکھتا ہی رہ جائے ہمیں زہر کے بعد پہلا گھنٹا وہ پڑھاتے تھے تحاوی شریف کا اور یہاں فلا مسجد میں ہم جمعہ پڑھتے تھے ہمارے نانا سے بڑا تعلق تھا تو ہم جمعہ پڑھتے تھے بہت زیادہ وہ کرتے تھے ایک دن ہمارے نامنا کو سہن میں پکڑ لیا کہنے لگے آپ وعدہ کریں کہ قیامت میں میرے ایمان کی گواہی دیں گے عجیب تھے اور محراب میں بیٹھے ہوئے بس نمازوں سے پہلے آ گیا قرآن 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 پڑھتے اوہ بھائی ہم نے تخصص شروع کیا انہیں کی مسجد میں حضرت کی مسجد میں پہلے دن آئے تو کہنے لگے آپ لوگ تخصص کرنے آئے ہیں ایک سال کا وہ بھی ہے اور پھر تو آپ کو مٹر گش بھی کرنے پھر آپ کو کیا کرنے تو ان کے جو داماد ہیں وہ فرمانے لگے حضرت ہم نے ان کے سارے گشت بن کر کے تبلیغی گشت جاری کر دی اللہ تعالیٰ کروڑ واقعی عجیب تھے یعنی یہی تھے جن کو آدمی کہے انبیاء کے جو وارث ہوتے ایک خاص شان جو اللہ نے دی تھی وہ یہ تھی ہر طبقہ ان کو اپنا بڑا مانتا تھا حضرت شیخ الحدیث رحم اللہ کے بعد یہ شان ان میں تھی بلکہ ایک مرتبہ خود اس کا اظہار بھی کی فلا تنظیم والے بھی فلا بھی فلا بھی ہر طبقہ ان کو اپنا کیا کرتا تھا بڑا مانتا مانتاقی عثمانی صاحب بیعت کے لیے ان کے پاس بھیجا کرتے کہ وہ تو علمی کاموں میں مشغول تھے تو کوئی ہوتا تو حضرت سے بیعت ہو جاؤ ظالموں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اور امت کی کتنی محرومی ہے قسم سے کون جانتا تھا کہ کراچی میں ایسی ہستیاں ہیں کوئی غم نہیں ہے بس ان کو کمانے سے فرصت نہیں ہے کتنے لوگ ہیں دینداری ہیں بلکہ کسی نے شکوہ بھی کیا نشست ہوتی تھی جمعیرات کو اسلاحی کتاب پڑھتے تھے اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے علماء کی انبیاء کے وارثوں کی نہیں سمجھیں تو محرومی ہے بھائی محرومی ہے بلکہ مجھے تو بصیرت اس پہ ہوتی چاہ رہی ہے بہت عجیب بات بتاؤں اس وقت امت کو صرف آپ یہ بات سمجھاؤ یہ تشکیل کرو آپ کچھ نہ کرو بھائی آپ کماؤ آپ آپ اسی کے لئے دنیا میں آئے ہو آپ یہ کرو لیکن ایک کام کر لو تین طبقوں سے محبت کرو آپ علماء سے اہلاللہ سے تبلیغ والوں سے اللہ آپ کو آپ کی نسلوں کو نواز دیں گے کچھ بھی نہیں کرو ایسی بیزاری نہیں ہو کہ ساری زندگی تبلیغ والے بیٹھتے رہے اور کتنے ایسے ہوں گے ایک دن بھی جانتے ہی نہیں کہ یہ ہیں کون لوگ اور ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ پچاس سال تک ایک مسجد میں نماز پڑھنے کبھی آکے ہاتھ ہی نہیں ملائیں گے امام صاحب کبھی آکے نہیں سمجھ یہ وہ محرومی ہے اس کا مرنے کے بعد اندازہ ہو اس محرومی کی سب سے بڑی سزا یہ آپ کے پکی باتیں آپ لکھ لینا ایسے لوگوں کی اولادوں کو نہ قرآن نصیب ہوتا ہے اولادیں ہوں گی ایک قرآن کی ایک سطر صحیح نہیں پڑھ سکتی یہ کم محرومی ہے او بھائی علماء کے پاس بہت کچھ ہے اور جو عیبے نکالتے ہیں علماء اکرام کے تو بھائی اس وقت آپ صرف لوگوں کی ایک تشکیل کرو بھائی محبت کرو بھائی آپ تو پڑے لکھے لوگ بھائی کچھ نہیں کرو آپ آپ ان کو ہمیں پیسے نہیں چاہیے آپ کے پیسے نہیں دو آپ ان کی سینوں میں جو قرآن ہے اگر آج اللہ کے نبی ہوتے ہیں یقین جانو تو آپ کا کیا خیال ہے یہ امریکہ سے ڈگری لینے والے حضور کی نشستوں میں قریب قریب بیٹھے میں آپ کو حدیثیں دکھاتا ہوں آپ اس سے خود اندازہ کیجئے گا آپ نے نہیں پڑی وہ کیا ثابت ہیں کہنے لگے جب فل یا ام کو کیا ہے آپ امامت دیکھ لو تو حضور علیہ السلام کس کو آگے کرتے تھے بھئی تم میں سے جس کے بعد ہے عبداللہ ابن ام میں نہیں قرآن کا جو زیادہ جاننے والا ایک میں نے جمع کیا ایک مرتبہ ایک غزوے میں بھیجا جا رہا ہے پوچھ رہے ہیں بھئی قرآن کون زیادہ جانتا ہے حالانکہ غزوے کا قرآن سے کیا تعلق اوہد کے اندر اوہد میں شہدہ کو دفن کیا جا رہا ہے تو قبر کے اندر کئی کئی رکھنے پڑے تو فضیلت کس کو دی جا رہی ہے اللہ اور بخاری میں واقعہ تو سنا ہوگا نا میں رابی کا نام بھول جاتا ہوں وہ جو چھوٹے صحابی تھے جب سجدے میں گئے تو انہوں نے کہا اپنے قاری کی تشریف تو چھپاؤ اے ان کو کس بنیاد پہ تو حضور علیہ السلام کے دور میں اچھو تم سور بقرہ جانتے ہو سور بقرہ کہے لے میں تمہارے پاس تو آج حضور علیہ السلام تو اسلام ہوتے تو یہی قرآن والے ان کے قریب ہوتے بھائی کیا سمجھ رہے ہو آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ کچھ ہے نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو حیثیت بھی ہمارے ہاں تو عجیب دور ہے نا بھائی بہو کی بھی اس بہو کی حیثیت ہے جو بہو مالدار گھرانے سے آئی ہے بہو کو چھوڑو اس بیٹے کی حیثیت ہے جو کماتا زیادہ ہے ایسی پس سوچوں میں جو پل رہے ہوں ان سے کیا توقع نہیں ہے ہمارے گھروں میں قسم سے میں نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا تو ایک آدمی روتا وہ آیا کہنا آپ نے صحیح کہا یہی ہو رہا ہے ایک بیٹا غریب ہے وہ گھر میں ماں بھی اس کو مونی لگائے گی ایک بیٹا مالدار ہے خوب کماتا ہے ماں کے ہاتھ میں پیسے رکھتا ہے وہ آنکھوں کا دارہ ہے جب سوچ اتنی پستے ہوں تو کون کیا جانے ہے قرآن کیا چیز قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے سیرت کیا ہے علم علماء کیا ہیں اللہ ہمیں بھی استغناء نصیب فرما دے کہ ہم ان کو بتا دیں کہ بھئے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے کچھ کھوتائیاں ہماری بھی ہیں نہیں سمجھے کچھ کھوتائیاں ہماری بھی ہیں سمجھے چند ہزار کا چندہ دیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے چند ہزار کا چندہ دیں گے اوہ بھائی بندہ خریدنے کی کوشش کریں ایک بات آپ سے کہتا ہوں بکاؤ مال مت بننا اللہ کے واسطے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں علیمیہ کے الفاظ ہیں بکاؤ مال مت بننا جو چاہے تمہاری قیمت لگاتا پھرے نہیں یارہ سمجھ قیمت پتہ کیسے لگتی ہے قیمت ایسے لگتی ہے آئے امام صاحب یہ لیجئے گا حدیعہ لیے گا اب اس کے بعد امام صاحب کی ٹون کچھ اور ہے اور ان صاحب کی ٹون کچھ اور ہے نہیں سمجھیں تو بکاؤ مال تمہاری قیمت کوئی لگا تمہاری قیمت ایک ہزار بن گئی آپ کی قیمت ایک لاکھ روپے بن گئی آپ بیٹھو اپنی جگہ پہ جس کو آنا ہے ملے آکھیں بہرحال بڑا فرق ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر اندر میں اللہ نہ ہو استغنا کیا ہے تکبر کیا ہے مشکل ہو جاتا ہے نہیں سمجھ رہے تو اندر کی نگرانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے تبلیغ والے کہتے ہیں گلو ملو توازو اختیار کرو لیکن علم کو ایسا ظلیل تو نہیں کرو کہ چندوں کے نام پہ علم کیا ہو جائے مدرسے کیا ہو جائے ہماری بلکل شروع شروع کا دور تھا یہ تعمیر بھی نہیں بنی تھی تو بعض ما شاء اللہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے چندہ تقسیم کرنے والے رکھے ہوئے ہوتے ہیں مختلف مدرسوں میں جائیں گے تو ایک صاحب آئے آہ کے پہلے اشراق پڑی اس کے بعد بڑے سٹائل کے ساتھ جو ہے نا بول لیتے ہیں الحمدللہ نیا نیا سال لگا کے آئے تھے ہم نے کہا بھئی نہیں کیا ضرورت ہے آپ کو ہم نے کہا نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی اور مدرسے میں چلے جائے یہاں کوئی ضرورت نہیں حیران ہو گئے گی پہلا مدرسہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا اگر اللہ ہمیں بھی ایسا استغنات دے دے تو ان کو اپنی اوقات یاد آجائے نہیں ہے لیکن ہمارا معاملہ بھی تھوڑا سا پس ہے تو علیمیہ کہتے تھے بکاؤ مال مت بنو جو چاہے تمہاری قیمت لگاتا پھرے یہ تھے وہ علماء بھائی اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھڑ دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے